سلام اس نون آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر جیکے سیٹ اگزام کی نوٹفیکشن دیکھ رہے ہیں یہ نوٹفیکشن اوفیشیل ویب سائٹ پر ظاہر کی گئی ہے 28 اپریل 2023 کو جیکے سیٹ اگزام کا جو آن لین اپلیکشن فارم ہے وہ 5 مئی 2023 سے فل ہونا شروع ہو جائیں گا اور لاسٹ ڈیٹ ہے 4 جون 2023 یعنی کہ جیکے سیٹ اگزام کے اپلیکشن فارم کو اسٹوڈنس ایک مہینے تک فل کر سکتے ہیں اگر فارم میں کسی طرح کا کچھ ایڈٹ کرنا ہے یا کریکشن کرنا ہے تو ونڈو اوپن کی جائیں گی نو جون 2023 کو اور گیارہ جون 2023 تک یہ ونڈو اوپن رہیں گی اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ ایک دس دوہزار تئیس ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ ایک مہینے تک اپلیکشن فارم فل کیا جائیں گا لیکن کلیلی یہاں پر منشن بھی کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنس کو چاہیے کہ وہ لاسٹ ڈیٹ تک انتظار کرنے کی بجائے لاسٹ منٹ کے رش سے بچنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ انیشل اسٹیج ہی میں فارم کو فل کر لے اگر لاسٹ مومنٹ پر کچھ پروبلم ہوتی ہے تو یہاں پر کلیلی لکھا ہوا ہے اس لئے آپ سے نوری اکیڑ میں گزارش کرتی ہے کہ اگر آپ جائے کے سٹ اگزام دینا چاہتے ہیں تو جیسی فارم اسٹارٹ ہو یعنی کہ پانچ مائی دوہزار تیس سے فارم اسٹارٹ ہونے والا ہے اسی دن یا سیکنڈ ڈے آپ فارم کو فل کر دیجئے تاکہ کسی بھی قسموں کی ان کونوینیس آپ کو لاسٹ مومنٹ پر دیکھنی نہ پڑے جہاں تک اگزام سنٹر کی بات ہے تو مین سنٹر جو ہے آپ کے آپ کا جممو ہے شری نگر ہے اور لے ہے جممو میں آپ چوس کر سکتے ہیں جممو کٹھوا راجوری ادھمپور اور بھدروہ اسی طریقے سے شری نگر میں آپ منتخب کر سکتے ہیں شری نگر انتناک اور بارہ ملہ لے میں لے اور کارگل کو ایز سنٹر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ list and code of subjects for jk set ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو pause کر کے یا اس کی فائل جو ہے ہم ویڈیو کی description میں attach کر دیں گے آپ لنک کی مدد سے جا کر اسے download کر لیجئے گا تو اتنے subjects میں یہ exam ہوتا ہے چونکہ ہم اردو subject کی بات کرتے ہیں تو اردو کا جو code ہے یہاں پر 38 ہے اور 39 subjects میں یہ exam ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں languages میں آپ کو اردو نظر آئیں گی پرشین نظر آئیں گی arabic نظر آئیں گی ڈوگری ہے انگلیش ہے ہندی ہے تو تقریباً 39 subjects میں آپ jk set exam کو دے سکتے ہیں یہ کچھ important guidelines ہے آپ کو form fill کرنے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لینا چاہیے بہت important باتیں اس میں لکھی گئی ہے eligibility criteria near about وہی ہے جو other state کی set exam کا ہوتا ہے یا net exam کا ہوتا ہے یعنی کہ master degree میں general category کو 55% کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی category سے یا pwd category سے belong کرتے ہیں یا sc ہے st ہے تو اس صورت میں آپ کا master degree 50% پر بھی valid رہیں گا اور بھی کچھ terms and condition ہے آپ اسے form fill کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں گا fees کے اگر بات کروں تو general category کے لیے 1100 روپیہ fees ہے rba, alc, osc, psp, ews candidate کے لیے 880 روپیہ fees ہے sc, ht, transgender کے لیے 660 ہے اور pwd کے لیے 660 روپیہ fees رکھی گئی ہے mode of payment online ہے online آپ کو payment کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ پر معلومات دی گئی ہے اگر کوئی candidate pwd category سے belong کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ special provision ہے لیکن اسے پہلے سے وہ apply کرنا ہوگا اس کی جانکاریں یہاں پر rule number 6 میں دی گئی ہے application form آپ کو کس طریقے سے fill کرنا ہے آپ کے photo کے size کیا ہونی چاہیے signature کی size کیا ہونی چاہیے یہاں پر detail میں یہاں پر دیا گیا ہے اس لیے exam form fill کرنے سے پہلے ان instructions کو آپ clearly پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ اس exam کی تیاری نوری academy کی میڈیم سے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی 25 اپریل سے ہمارے بیچ کا آگاز ہوا ہے آپ اس میں admission لے سکتے ہیں ہمارے پاس live session بھی available ہے recorded session بھی available ہے screen پر جو number چڑھ رہا ہے آپ اس number پر contact کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح کی مزید informative ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ